مجھے لگتا ہے کہ کچھ جگہوں کے نام میں ہی وزن ہوتا ہے اور بہت زیادہ روب ہوتا ہے جیسا کہ پٹیالہ ہیں سمجھ نہیں آئی تو پٹیالہ ایک ایسا شہر جہاں پر نام سنتے ہی تھوڑا سا روب آ جاتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اٹیکش اٹیک نہ ہو اسی طرح اگر اس کو چکن پٹیالہ بنایا جائے تو پٹیالہ اگر چکن سے الگ کر دے جائے تو اس میں بھی ایک روب آ جاتا ہے تو آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چکن پٹیالہ کی ریسپی بیسک سے انگریڈنٹس ہم اس میں یوز کریں گے 750 گرام ہم نے بونلیس لیا ہے اور اس کے اندر سے جو ہڈی ہوتی ہے اس کو نکال لیا ہے اور چھوٹی چھوٹی ہم نے بونلیس کے اس کی بوٹیاں کر لیا ہے اگر آپ اس کو تھائی میں بھی لینا چاہتے ہیں چکن تھائی میں بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے اس کو شامل کرنا ہے ایک بول میں کچھ سادے مسالے شامل کریں گے اس میں ون ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے چلی فلیکس ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک تقریباً اس کے اندر مزید شامل کریں گے ہاف ٹی سپون زیرا پوڈر تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ اور ساتھ میں تقریباً آدھا کپ اس کے اندر شامل کریں گے ہم دہی کو دہی کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سمپلی ہاتھ سے مکس کرنا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر چکن پٹیالا بنانے کے لیے یہ بہترین سا آپ کو میری نیشن بنانی پڑھتی ہے تو اس کو ڈھک دیں اور تقریباً آدھا گھنٹہ تک ہم اس کو میریڈنیٹ کریں گے تو یہاں پر آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے ہم نے اس کو کڑائی میں لیے آئل تقریباً آدھا کپ اس میں شامل کر دیں گے ون ٹی سپون کے قریب قریب تقریباً یہ ہمارے پاس جنجر گارلک پیسٹ ہے ففٹی ففٹی ہم نے اس کے اندر جنجر اور گارلک مکس کیا ہوا ہے جو کہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو چوب کر لیا تھا اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اس کے بعد تھوڑا سا یہ براؤن ہو جائے گا تو اس میں شامل کر دیں گے میری نیٹ کیا ہوا چکن تقریباً 750 گرام جو ہمارا تھا تو آپ اس کی بوٹیوں کو تھوڑا مزید چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اپنی حساب سے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کے اندر فرائی کرنا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ تک جب تک کہ چکن کا جو ہے کلر چینج نہیں ہو جاتا چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا جو آئل ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو چکا ہے تو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے تقریباً ایک میڈیم سائز کی پیاس جس کو اچھے طریقے سے ہم نے چوب کر لیا تھا اور چوب کرنے کے بعد اس کا جو پانی ہے ہم نے بالکل ہاتھ سے نکال دیا تھا تو اس کو شامل کر دیں گے اور تقریباً 3 سے 4 منٹ اس کو مزید پکائیں گے اور پکانے کے بعد جیسے اس کے اندر تھوڑا سا آئل لنا شروع ہوگا تو آپ نے اس کو سمپلی کور کر دینا ہے تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے 5 سے 7 منٹ کے بعد آپ کا بہترین طریقے سے چکن ٹینڈر ہو جائے گا آئل اس کا بالکل الگ ہو جائے گا مسالے الگ ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کے اندر چکن پٹیالا بنانے کے لیے آپ کو بہت خاص انگریڈینٹ جو کہ آپ کے پاس کاجو کا پیسٹ ہوگا آپ نے تھوڑا سے کاجو لے لینا ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون کے قریب آپ نے اس میں کاجو کو مکس کر کے پیسٹ ڈال دینا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں شامل کریں گے ہم میتھی کو میتھی کو میں تقریباً 10 منٹ پہلے پانی میں ڈپ کیا ہوا تھا اور 1 ٹی سپون اس میں میتھی جائے گی اور میتھی کو شامل کرنے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے کہ یہاں تک کہ اس کے اندر ایک بہترین سی کنسسٹنسی آ جائے تو یہاں پر مکس کرنے کے بعد تقریباً 4 سے 5 منٹ ہم اس کو کوک کریں گے اور ساتھ ساتھ اس میں شامل کریں گے ہم تھوڑا سا گرم مسالہ اور تھوڑا سا ہی ہم اس کے اندر زیرہ پوڈر شامل کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے طریقے سے میڈیم فلیم پر کوک کریں گے تو اس کا آئل اچھے طریقے سے ایکسٹریکٹ ہو جائے گا اس کی بھنائی کرنی ہے تو آپ نے اس کو خشک نہیں کرنا تھوڑا سی گریوی والا ہوتا ہے ٹیکسٹر اس کا اور ساتھ ساتھ میں اس کی کارنیشنگ کریں گے ہم تھوڑا سی سبز دھنیا کے ساتھ خوبصورتی کے لیے جو کہ اس کو چار چاند لگا دے گی چکن پٹیالہ کی ریسپی آپ کی تیار ہو چکی ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند رہی ہوگی اگر ریسپی پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں اپنے چینل خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم